پاکستان جیسے ملک کے عمومی ماحول میں اور سندھ کے دہی ماحول کے کلچر میں ایک انہونی یہ ہوتی ہے کہ کوئی خاتون بزنس شروع کر دے اور مرپخاص میں میروہ روڈ پر یہ انہونی ہم دیکھ رہے ہیں ایک خاتون نے ایک ہوتل کھول لیا ہے وہاں نہ صرف کھانے ہیں لسی ہے بلکہ چائے بھی ہیں اپنے ہاتھ سے بنایا جانے والے یہ کھانے تمام جو ان کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اپنے مدد آپ اور اپنے بلبوتے پر یہ دوسری خواتین کے لیے ایک بہت بڑی مثال کے طور پر سامنے آ رہا ہے ہم اس وقت اسی سجان ہوتل میں موجود ہیں یہاں پر جمیلہ جعفری جو ہیں وہ یہ ہوتل چلا رہی ہیں اپنی ایک بہن اور بھائی کے ساتھ اور بہنوی کے ساتھ اور ان کا ماننا یہ ہے کہ مانگنے سے بہتر ہے ضرورت کے لیے آپ محنت کریں اور محنت میں ہی عظمت ہے دوسری خواتین کے لیے اور دوسری ایسی لڑکیوں کے لیے ان کے کیا ویوز ہیں اور کیا یہ کہنا چاہ رہی ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں جی اس وقت جسے جمیلہ بطول صاحبہ کے ہوتل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ہی بنائی ہوئی یہ چائے ہم پی رہے ہیں ایک چس کی لے کے دیکھتے ہیں کہ کیسا لگتا ہے واو بہترین اس سے پہلے کہ ہم ان سے بات کریں اور ان کے ویوز لیں اور ان کے مستقبل کے خواب کے بارے میں بات کریں ان کی پریشانیوں اور ان کو کیا چیلنجز کا سامنا ہے اس سے اس میں بات کریں پہلے ہم یہ چائے ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے یہ ہم ختم کرتے ہیں یہ ہے کہ لڑکیاں جن کو ملانا چاہ رہی ہوں نا تو وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ گھبرا بھی رہ ہوتے ہیں نا کہ یہاں بہار آ کر کیسے کام کریں تو میں نے اپنے گھر سے سٹارٹ لیا ہے کہ دیکھیں ہم خود بھی پردیدار لوگ ہیں اور عزت والے لوگ ہیں کبھی میرے ہمارے کوئی بہار نہیں نکلا تھا لیکن رسک کمانے کے لیے اپنے کام کے لیے بہار آ کر کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو ابھی آس پاس کے بھی کچھ گاؤں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ آ کر کام کریں گے دوسری لڑکیوں کو اور خواہدین کو آپ کیا مشورہ دیں میں یہ مشورہ دوں گی کہ دیکھیں کسی سے مانگ کر آنے میں زلط ہے لیکن اپنی مدد آپ کرنے میں جو بڑھائی ہے جو عزت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے خود باہر آئیں خود محنت کریں مشکت کریں اپنے گھر کو سپورٹ کریں پیچھے رہنے میں کیا مل جاتا ہے جیسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آ کر دیر تک بیٹھ جاتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ یہ ہائیوے ہیں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں ایک دم تو ان کو بھی ہم بلکل یہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ اور کچھ آئیے تو وہ لے رہے ہیں عزت سے بات کرتے ہیں لیکن جب وہ ہمیں اپنے طریقے میں اپنے گردار میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی اپنے طریقے میں آ جاتے ہیں کیونکہ آپ اگر اچھے ہیں تو آپ کو کوئی برا نہیں کر سکتا بس یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہی کہوں گی آئیں تمیز سے بیٹھیں اور خواتین کے عزت کریں اور کیونکہ آپ کے گھر میں بھی لیڈیز ہیں اور ہم بھی اپنے گھر کی بیٹیاں ہیں تو جس نظر سے اپنے بیٹیوں کو دیکھتے ہوئے ہیں اس نظر سے آپ ہمیں بھی دیکھیں کیونکہ ہم یہاں پر جو کام کر رہے ہیں میرے حال سے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور اگر دوسرے لفظوں میں کہنا چاہوں تو ہر عورت کے بس کی بات ہے کر سکتے ہیں تو پلیز آپ باہر نکلیں اور آئیں کام کریں محنت میں عظمت ہے اس میں کوئی برائی نہیں